اسلام علیکم دوستو اعزاز سید آج کل عمر چیما کے ساتھ مل کر ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں وہ اکثر اندر کی خبریں دیتے ہیں اب اس پروگرام کو کون فنڈ کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا اب کچھ دن قبل اعزاز سید نے اسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہباز گل کے پاس سے جو سیٹلائٹ فون ملا تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس سیٹلائٹ فون سے شہباز گل دو لوگوں سے رابطے میں تھے ایک انہوں نے نام لیا جنرل آصیف غفور کا جو کہ کوئیٹا میں کور کمانڈر ہیں اور دوسرا انہوں نے نام لیا فیض حمید کا اب اس پر شہباز گل نے عمران خان سے پوچھا کہ یہ دو صحافی تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں میرے اباؤٹ اور ان دو جنرلز کے اباؤٹ ان میں سے ایک ریٹائر ہو چکے ہیں جنرل فیض حمید جبکہ آصیف غفور ابھی بھی سروس میں موجود ہیں تو عمران خان نے اجازت دی شہباز گل کو کہ تم جاؤ اور پریس کانفرنس کرو اور اس پر اپنا موقف دو کیونکہ اب زیادہ تر کام شہباز گل عمران خان کی مرضی سے کر رہے ہیں اور عمران خان چاہتے ہیں کہ شہباز گل سے اب ایسی کوئی غلطی پھر سے نہ ہو جائے جس کا ان کو نقصان بات میں اٹھانا پڑے اب آپ یہ کلپ سنیں شہباز گل کا کہ انہوں نے اعزاز سید کو آصیف غفور کے معاملے میں کیا جواب دیا ہے پھر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پیپلز پارٹی سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے کہ اگر جنگ بھی ہو جائے فوج کی تو پھر بھی ہم الیکشنز کو نہیں روک سکیں گے آپ یہ ایک دفعہ ویڈیو سنیں جو ایک حکومت نے جی آئی ٹی بنائی ہوئی اس میں ان کو پیش ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے یہ بات اگر ان کے یہ علمیں ہے تو یہ پہلی ان کی سٹیٹمنٹ ہے پھر انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے پاس ایک سیٹلائٹ فون تھا یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا جس سے وہ فیض صاحب سے اور غفور صاحب سے آصف غفور صاحب سے فون پہ بات کرتے تھے سٹیٹلائٹ فون پہ واضح مقصد ہے کہ سٹیٹلائٹ فون پہ اگر میں پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بندے سے بات کرتا ہوں ریگلرلی تو کسی کونسپریسی کے لیے کر رہا ہوں گا کوئی چوری چکاری کرنے کے لیے برا کام کرنے کے لیے کر رہا ہوں گا کسی سازش کے لیے اچھا کام تو ہونی رہا ہوگا وہ اب اس میں انہوں نے میرے پہ تو الزام لگا دیا لیکن اس میں جو ایک خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی عالی عہدوں پر تائینات لوگوں کی اوپر بھی الزام لگا دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ شامل تھے دیکھیں اگر میں آپ کو فون کرتا ہوں اور کسی چھپکے والے طریقے سے فون کرتا ہوں تو پھر آپ بھی تو میرے ساتھ شامل ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں چھپکے یا چھپا کے آپ کو فون کر رہا تو انہوں نے انہیں بھی اکیوز کر دیا ان میں سے ایک محترم جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ایک محترم ابھی سرونگ ہے ان کو بھی اکیوز کر دیا اس کونسپریسی پہ مجھے اب نہیں پتا ایکشن کس نے لینا ہے اس چیز پہ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا غداری کے بغاوت کا ان پر مقدمہ بنے میں نے ہمیشہ کہا میری کچھ سٹینڈنگز ہیں وہ میرے میرے ساتھ جو بدترین سلوک کرے گا اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بغاوت یا غداری کا کوئی مقدمہ ان پر بنے لیکن اور قوانین ہوں گے مناسب ان کے تحت یہ پوچھا جائے کہ کس طریقے سے میں تو اس کو ڈینائی کرتا ہوں جس فون کی وہ بات کرتے ہیں وہ چھے مہینے سے زائد ہو گیا ہے وہ کسٹڈی میں ہے اس میں سے ابھی تک سی ڈی آر رپورٹس آ جانی تھی میں کس کس سے بات کر رہا ہوں اس میں سے تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی میری کبھی کسی شخص سے کسی بھی شخص سے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میری کبھی کسی بھی شخص سے کسی سیٹلائٹ فون پر بات نہیں ہوئی جس سیٹلائٹ فون کو کہا جاتا اس سے بھی تو اس ویڈیو سے سب کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ عزاز سید نے جو کہا وہ غلط تھا دیکھیں عمران خان نے عاصف زرداری پر الزام لگایا کہ اس نے میرے قتل کے لیے دو لوگوں کو پیسے دے دیے ہیں اب اگر یہاں پر عاصف زرداری ٹھیک ہوتے تو وہ عمران خان پر کیس کرتے یہاں پر پریس کانفرنسز کرتے لیکن انہوں نے صرف دھمکی دی اس کے بعد کچھ نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا اور عمران خان نے کھل کر کہا تھا کہ عاصف زرداری کرے مجھ پر کیس میں سارے ثبوت عدالت میں رکھ دوں گا جس سے زرداری خود گھبرا گئے تھے اب دوسرے جانب دوستو پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف خوصہ نے الیکشن سے متعلق بڑا بیان جاری کر دیا ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان انتخابات کی جنگ جاری ہے اپوزیشن الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے بازید ہے جبکہ حکومت الیکشن کے لیے تیار نہیں اس حوالے سے رہنما پیپلز پارٹی لطیف خوصہ کہتے ہیں کہ اگر خانہ جنگی ہو یا جنگ لگ جائے پاک بھارت جنگ الیکشن تب بھی ملتوی نہیں کیا جا سکتے اگر مارشل لاؤ لگ جائے تو پھر نوے دن گیارہ سال بن جاتے ہیں الیکشن میں تخیر ماورائے آئین ہوگی لطیف خوصہ نے کہا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے کسی بھی طریقے سے الیکشن ملتوی کرنے کے حق میں نہیں ہے پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین کے مطابق الیکشن کی خواہش مند رہی ہے امریکہ اور ایران میں خراب حالات کے باوجود الیکشن ہوئے تھے تو یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر دو چار مہینے آگے پیچھے کر کے ایک ہی وقت میں الیکشن کرائیں تیرہ اگست کو قومی اسمبلی کی مدت پوری ہوگی کیا اسے بھی ملتوی کریں گے الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہارنے والا کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے ہم نے اپنے دور میں کوئی بھی گرفتاری نہیں کی تھی حکومت میں بڑے پارٹنرز کے طور پر فیصلے نواز لی کے ہیں الیکشن وقت پر ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ ملتوی کرنے کے حق میں نہیں ہوں تو اس سے اب واضح ہے کہ بے شک پاکستان میں سیول وار شروع ہو جائے بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ جائے پھر بھی کوئی بھی آئین کو توڑ کر الیکشن ملتوی نہیں کر سکتا جب تک کنسینسز بلڈ نہ ہو تمام پارٹیز کے درمیان میں تو یہاں سے الیکشن کمیشن کو ہوش کے ناخو لینے چاہیے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دینے چاہیے کیونکہ اسد عمر بھی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نوے دن کے اندر انتخابات نہیں کرواتا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے موسیقی